اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ پاکم سب کو برگتوں والے رزب سے نوازے آمین سم آمین آج میں آپ لوگوں کے لئے محرم میں بنے والے سپیشل چونگے کی ریسپی لے کر آئی ہوں اسے بنانا بہت زیادہ سان ہے اسے ورکی میٹھی پوری بھی بولتے ہیں اور ضرور نہیں ہے کہ آپ اسے محرم میں بنا کر کھائیں آپ اسے بعد میں بھی بنا کر کھا سکتے ہیں اور ایک مرد بابن آ کر آپ یہ ہفتہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوں گے لیکن آپ نے صرف ایک بات کا دیان رکھنا ہے اور وہ کیا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے درمیان میں بتاؤں گی تو آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے کہ ویڈیو کو بھی نہ سکپ کے لازتک دیکھنا ہے تو چلے جی بھی نہ کوئی دیری کے اپنی رسپی کا آغاز کرتا ہے یہاں پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے آٹا گون لیتے ہیں سب سے پہلے پیارے سے باول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ میں لے لوں گی میدہ میدہ ہمیشہ چھان کے یوز کیا کریں میدے کی جگہ آپ اس کی جگہ گندوں کاٹا بھی یوز کر سکتے ہو لیکن بزار میں میدے سے بنتے ہیں اس لئے آج میں آپ لوگوں کو میدے کے ساتھ ریسپی دے رہی ہوں تقریباً ایک سے دو چھوٹکی اس کے اندر نمک کا شامل کریں گے جب بھی کوئی اس طرح کی میٹھے چیز بنایا کریں تو اس میں ایک سے دو چھوٹکی نمک ضرور شامل کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے جو ٹیسٹ ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے اب اس کے اندر میں شامل کروں گی دو ٹیبل سپون بھڑ کے دیسی گھی کے آپ چاہیں تو پگلا ہوا مکھن بھی شامل کر سکتے ہیں دونے چیزیں شامل کرنے کے بعد اب آپ نے اس نے ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے گھی جو ہے نا وہ میدے کے ذرے ذرے میں پہنچ جانا چاہیے اتنے اچھے طریقے سے نا آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے تو جب تک میں یہاں پہ اس کی مکسنگ کہنی ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو چھے لگے تو اسے لائک شور اور کمنٹ کرنا تو بلکل نہیں بھولنا جب میدے کی اس طریقے سے موٹھی بننے لگ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ گھی جو ہے وہ میدے میں اچھے طریقے سے مکس ہو گیا اب نورمل ٹیمپریچر کا پانی لے لیں گے اب آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جانا ہے اور اسے مکس کرتے جانا ہے آپ نے اسے گوننا بلکل نہیں ہے بس آپ لوگوں نے اسے اس طریقے سے اکٹھے کر دینا ہے تو تقریباً آدھا کا پانی یہاں پہ میرا یوز ہو گیا ہے اسے اکٹھا کر کے آپ نے کیا کرنا ہے کور لگا کے دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ دو گونتے ہیں تو ہمیسے پانس منٹ دس منٹ تک نہ گوننا پڑتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بہت ہی آسان طریقہ بتاتی ہوں اسے کور لگا کے آپ نے رکھ دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ چونگیں زیادہ دیر تک چلیں تو آپ نے کہہ کرنا ہے اس کے اٹھے کو پانی سے گوننا ہے نہیں تو آپ اس کے اٹھے کو دوچ سے بھی گون سکتے ہو لیکن پھر اس کی شیل ف لائف ہے وہ کم ہو جائے گی دس منٹ رس دینے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا اٹھا خود بہت نرم و ملائم ہو چکے اب آپ نے صرف اسے ایک آٹھ منٹ تک اس طریقے سے گوننا ہے جس طریقے سے ہم لوگ آٹھا گونتے ہیں تو آپ کا آٹھا بہت ہی اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے گا میں یہاں پہ صرف اسے ایک منٹ تک اس طریقے سے گون دوں گی یہ دیکھیں کتنا زبردست نرم ہو چکے بس اس طرح کا آپ نے آٹھا جو ہے نا وہ گون لینا ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگانا ہے اور صرف اسے پانچ سے سات منٹ کے لیے رس دے دینا تب تک ہم اپنا جو زبردست سا شیرہ ہے اس کے لیے وہ تیار کر لیتے ہیں ایک پیالے سے پین میں میں شامل کر دوں گی ایک کپ پانی نورمل پانی آئیے اور جتنا آپ پانی یوز کر رہے ہو اتنا ہی آپ نے چینی یوز کرنی ہے ایک کپ میں یہاں پہ چینی یوز کروں گی یہ جو میر مرس میں آپ کو بتا رہی ہوں جتنی ہماری چونگیں بنیں گے اتنا یہ شیرہ بلکل پرفیکٹ ہے تو آپ نے میر مرس کا حاصل دیاں رکھنا ہے یہ جو شیرہ بنے گا وہ اس کے لیے بلکل پرفیکٹ بنے گا سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے اسے مکس کرتے جانا ہے اسے کیا ہوگا کہ چینی کے جو پارٹیکلز ہیں وہ جلدی سے اس کے اندر مکس ہو جائیں گے اور جو ہماری چینی ہے وہ جلے گی بھی نہیں تو مسلسل آپ نے چمچ ہی لاتے رہنا یہاں پہ دیکھیں چینی اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے ایک ٹی سپون بھر کے میں یہاں پہ شامل کروں گی الائچی کا پاودر آپ کے پاس اگر الائچی کا پاودر نہیں ہے تو آپ الائچی کے دانے بھی شامل کر سکتے ہیں چھل کے مت شامل کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ ایک ٹیبل سپون اس کے اندر شامل کروں گی ارکے گلاب یعنی کے روز ووٹر آپ چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس کیورا ووٹر ہے تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اسے ایک بوائل آنے دیں گے اچھے والا جب اس شگر صرف کو ایک اچھے والا بوائل آ جائے گا اسی سٹیس پہ تو آپ نے کہہ کرنا ہے صرف اسے ایک سے دو منٹ تک اور پکانا اور اسے کتنا پکانا ہے یہ دیکھیں جب آپ اسے فنگر سے ٹچ کریں تو جس طرح آپ جلیبی کو ٹچ کرتے ہیں ہلکی سی چپ چپاہر سی فیل ہوتی ہے بس آپ نے اسے اتنا پکانا ہے ایک تار دو تار کوئی شیرہ اس طرح نہیں تیار کرنا بس اب یہ ہلکا سا چپ چپا سا ہو جائے آپ کو محسوس ہونے لگ جئے تب آپ نے اسے کبر لگا کے رکھ دینا ہے تانکہ یہ ہماری چاشنی جو ہے وہ نیم گرم رہے دوسری طرف یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو آٹا ہے وہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے بیل لیں گے سب سے پہلے اپنے آٹے کو دو ہی سمیں ہم یہاں پہ ڈیوائیڈ کر لیں گے اسے کیا ہوگا کہ ہمیں اسے بیل لنا اور اس کی جو پوریاں بنانا چونگے بنانا وہ آسان ہو جائے گا درمیان سے اس کو میں کٹ لگا لوں گی اور اب میں ایک سائٹ سے اس کے جو ہے نا اس طریقے سے لمبا سا تھوڑا سا کر کے اس کے ایک نارمل سائز کے بلکل ایکول سائز کے نا ہم پانچ عدد جو پیڑے ہیں نا وہ اس کے تیار کر لیں گے دونوں سائٹ سے نا پانچ عدد پیڑے جو ہیں وہ ہمارے بن کے تیار ہوں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ تو میں کیا کروں گی اس طریقے سے اس کے جو پیڑے ہیں نا پوری سے تھوڑا سا چھوٹے سائز کا نا جو اس کا پیڑا ہے نا وہ بن کے تیار ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے ماشاءاللہ سارے کے سارے جو پیڑے ہیں وہ بنا کر تیار کر لیں ہیں پہلے ہم جو پانچ پیڑے ہم نے پہلے بنا کر رکھے ہیں میں اس کے اوپر کام کریں گے اسے بیلیں گے اور اس کے بعد ہم دوسرے والے جو پانچ پیڑے ہیں نا انہیں بیلیں گے ہلکا سا میدہ ڈسٹ کر لوں گی اور پہلے جو اس طریقے سے سیم ہم لوگ روٹی کو بیلتے ہیں نا پہلے ہاتھوں سے اس طریقے سے اس کی ایک لوئیسی بناتے ہیں اور اس کے بعد اسے بیلن سے بیل لیتے ہیں سیم اسی طریقے سے آپ نے نا اسے بیل لینا ہے آپ نے پانچ بلکل برابر سا اس کی نا روٹیاں بنا لینے ہیں اسے کیا ہوگا کہ ہمیں اس کے آگے کا جو ہم نے اس کا پروسیجر کہنا ہے نا اس کے لیے آسانی ہوگی اگر آپ کو ضرورت لگے تو آپ ہلکا ہلکا میدہ ڈسٹ کر سکتے ہیں اس سریج پہ آپ میدہ ڈسٹ کر سکتے ہیں لیکن آگے ایک سریج جیسی آئے گی کہ اس پہ آپ نے بغیر میدے کے اسے بیل لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں پانچوں روٹیاں ہیں جو وہ بنا کر تیار کر لوں گی اب یہاں پہ میں نے روٹیاں بنا کر ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے ہیں تو اس والی سب سے پہلی روٹی کے اوپر اب ہم لوگ بگلا ہوا گھی مکھن یا آئل جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے چاروں سائٹ پہ سپریٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کے پر سپرنکل کر دیں گے ہشک میدہ وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے چاروں سائٹ پہ لگا دینا ہے اب اس کے اوپر ایک دوسری روٹی ریکھ لیں گے یہ دیکھیں سیم یہی پروسیجر اس روٹی کے ساتھ بھی کریں گے پہلے آئلیا گھی لگا لیں گے اور اس کے پر میدہ ڈسٹ کر دیں گے اور اسی طرح میں پانچوں روٹیاں جوڑ لوں گی بہت ہی ایزیلی یہ بن جاتے ہیں صرف ایک مردبہ آپ کو بنانے آنے چاہیے ہیں آپ ایک سے دو مردبہ اس کی پرکٹس کریں گے نہ آپ سے یہ ایزیلی گھر میں بن جائیں گے اور بچے کو تو یہ بہت ہی پسند آتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پانچوں روٹیاں بیل لی ہیں اور یہ یہاں پہ یہ سیٹ ہو گئی ہے اب کیا کریں گے بلکل ہلکا سا میدہ نیچے ڈسٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے بیلنس ہے نہ بیل لینا اب آپ نے اس کی جو لیئرز بننے والی ہیں وہ بہت ہی کمال کی ہیں تو اس لیے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اسے بیل لینا تانکہ اس کی جو لیئرز ہیں وہ حراب نہ ہو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس سے بلکل ہلکے ہاتھوں سے ایک سے دو مرتبہ بس اس کے پر رولنگ پین چلایا ہے اب میں اس کے اوپر والی لیئر کے اوپر بھی جو سب سے اوپر والی روٹی ہے اس کے پر بھی گھی لگا لوں گی اور اس کے پر میدہ ڈسٹ کر دوں گی اب ایک تیز سوری کی حد سے آپ نے اس طریقے سے نہ ایک ایک انچ کے ڈسٹنس ہے اس کی جو ہے نہ کٹنگ وہ کر لینی ہے یہ دیکھئے بڑی ایسی لیے بن کے تیار ہو جاتی ہیں بلکل بھی ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ دیکھئے میں نے ساروں کی کٹنگ کر لیا ہے ایک سائٹ سے پکڑیں گے اور دوسری سائٹ پہ آرام رام سے اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اور جو اس کا کنارہ بچے گا اس کو آپ نے اس کے نیچے والی سائٹ پہ اس طرح سیل بند کر دینا ہے ہاں تیلی کے ہل سے اس کو پریس کریں گے اور یہ دیکھئے اس طریقے سے جو ہمارے زبردس سے چونگے ہیں وہ بن کے تیار ہو جائیں گے اسے آپ نے ایک سائٹ پہ رکھ دینا ہے یہ جو منی منی چونگے ہیں وہ بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے میں آپ کو ایک اور بنا کے دکھاتی ہوں اس کی بیک سائٹ کو اس طرح نیچے کی طرف پریس کر دیں گے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنے زبردس یہ ہینہ چونگے وہ بن کے تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ بڑے سائز والے میں نے الادہ رکھ لیا ہے اور بچوں کے لئے یہ چھوٹے سائز والے اب ان میں سے ایک پیس پکڑیں گے اور اسے چاہو تو اس طرح فنگر سے بھی پریس کر سکتے ہیں اور چاہے تو صرف ایک مردبہ آپ نے اس کے پر بیلن چلا لینا ہے اس سے زیادہ مردبہ آپ نے اس کو بلکل بھی زیادہ نہیں بیلنا منہ کیا اس کی جو لیئرز ہیں وہ حراب ہو جائیں گی دیکھئے ابھی سے اس کی لیئرز کتنی زبردست آ رہی ہیں اور یہ آپ نے اتنا اتنا نہ ٹھیک رکھنا ہے یہاں پہ ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں دوسری طرف میں نے انہیں فرائے کرنے کے لئے کرائی میں آئل گرموں نے بھی رکھ دیا ہے آئل کو آپ نے نہ زیادہ گرم نہیں کرنا میڈیم آج پہ آپ نے اسے گرم کرنا ہے اور جب آپ اس میں پہلی پوری شامل کریں تو بلکل اس طریقے سے ہلکی ہلکی بابلز بننے چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو آئل کر ٹیپرچرہ وہ بلکل پرفیکٹ ہے جتنے آپ کے پین یا کرائی میں جگہ ہیں اتنے ہی آپ نے نہ اس کے اندر ڈال لیں اور آپ نے اسے شیلو فرائی نہیں کرنا ہے دیپ فرائی کرنا ہے جیسے ہی یہ اس طریقے سے خود بہت سرفیس پہ آ جائیں گے تو آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے اور اُلٹ پُلٹ کرتے ہوئے بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آنے تک کے لئے آپ نے انہیں فرائی کر لینا ہے میڈیم ٹو لو فلم پہ انہیں فرائی کرنا ہے جتنا آپ انہیں لو فلم پہ فرائی کرو گے اتنے زبردست اس کی جو لیئرز ہیں وہ نکل کر آئیں گے اور یہ زبردست سے یہ دیکھے بن کے تیار ہوں گے یہاں پہ مجھے انہیں فرائی کرتے ہوئے تقریباً دو ڈھائی تین منٹ ہو چکے ہیں اور مرشاللہ دیکھیں اس کی لیئرز کتنی زبردست ہیں ایک سریلر کی حیب سے میں انہیں نکالوں گی جیسے جیسے یہ ہماری زبردست ہی ورکی پوریاں تیار ہوتی جائیں گی ویسے ویسے ہی ہم انہیں جو ہم نے چاشنی نیم گرم رکھی ہوئی ہے اس کے اندر شامل کرتے جائیں گے ٹھنڈا ہونے کا آپ نے ان کا ویٹ نہیں کرنا انہیں چاشنی میں اس طریقے سے آپ نے ڈپ کرتے جانا ہے اوپر سے بھی آپ نے اس کے پر چاشنی ڈال دینا ہے چاشنی اگر آپ کی ٹھنڈی ہو چکی ہے تو آپ نے اسے لوف لیمپے نہ ہلکا سا نیم گرم کر لینا تو اسے صرف آپ نے اس کے اندر ایک منٹ ایک ڈیڑھ منٹ تک ڈپ رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے نکال دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ بن کے تیار ہوئے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی چاشنی میں ڈپ کرنے کے بعد اب میں اسے پھر سے نکال لوں گی اور اب آپ نے انہیں تھوڑی سی دیر کے لیے کسی چلنگ کے اوپر رکھنا ہے تاں کے جو ایکسٹرا اس کے پر چاشنی لگی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر سے اتر جائے اور یہ زبردست سے مزیدار سے ہماری وڑکی پوری کہلیں محرم کے چونگے کہلیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ہے یہ بلکل تیار ہیں آپ انہیں ایزیٹس بھی سرف کر سکتے ہو اور اس کے اوپر گانیشنگ بھی کر سکتے ہو میرے پاس یہاں پہ کچھ ڈرائی فروٹس ہیں ناریل کا برادہ ہے تھوڑا سا اور ایک ٹی اسپون میرے پاس یہاں پہ کھشکاش ہے ان سب کو میں اس کے اوپر سپرنگل کر دوں گی اور بہت ہی زبردست سے مکھن کی طرح موں میں گھل جانے والے محرم سپیشل چونگے وڑکی پوری ہماری بلکل بن کے تیار ہے تو آپ لوگوں نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر بتانا بھی ہے کہ آپ کو میری یہ یمی ایمی ریسیپی کیسی لگ رہی ہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ